خبر دیں ریاست کا محور پاکستان کی عوام ہے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کی مسلح فوج کو تقویز کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے آرمی چیف سید آسیم منیر کا پی ایم اے میں پاسنگ آؤٹویٹ کی تقریب سے خطاب آرمی چیف نے کہا عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قائد کے نظرے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزور نہ سمجھا جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ آرمی چیف سید آسم منیر نے پیم اے لانگ کورس کی پاسنگ آرپریٹ کی تقریب سے خطاب کی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قائد کے نظرے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ پیم اے لانگ کورس کی پاسنگ آرپریٹ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف جرنل آسم منیر اس میں مہمان خصوصی تھے آرمی چیف نے کہا کہ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قائد کے نظرے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات رنگ نسل جنس یا علاقائی تفریق نہیں امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزور نہ سمجھا جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے دشمن عوام اور مسلح فوج کے درمیان لڑائی ڈالنے کی سازجوں میں سرگرم ہے عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا آپ کو اتاتے چلیں کہ پی ام اے کاکول میں آج پی ام اے لانگ کورس کی پاسنگ آرڈ پریڈ ہوئی ہے زوران آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اس میں مہمان خصوصی تھے آرمی چیف نے پاسنگ آرڈ پریڈ کی تقریب سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ عوام کے حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے کوئی فرض مادر وطن کے حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قات کے نظرے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں ام کے لیے ہماری کوششوں کو کسی بھی صورت کمزور نہ سمجھا جائے ایسا کہنا ہے آرمی چیف کا آرمی چیف سید آسی منیر پی ام اے لانگ کورس کی پاسنگ آرڈ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے پی ام اے لانگ کورس کی پریڈ سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قائد کے نظرے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی بھی صورت کمزور نہ سمجھا جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے دشمن عوام اور مسلح فوج کے درمیان درار دالنے کی سازشوں میں سرگرم ہیں عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا ایسا کہنا ہے جرنل سید آسم منیر کا انہوں نے پی ایم اے 147 کے لانگ کورس کی پاسنگ اور پریڈ میں شرکت کی ہے اسی حوال سے مزید جان لیتے ہیں نوید اکبر سے نوید بتائیے گا نوید آرمی چیف نے پی ایم اے لانگ کورس کی تقریب میں خطاب بھی کیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا ہے جی بلکل آرمی چیف نے بڑا اہم خطاب کیا ہے بڑا خلیدی خطاب ہے آرمی چیف کا اس خطاب میں انہوں نے بہت سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر وشن ڈالی ہے آرمی چیف نے وعدے کیا ہے کہ ریاست کا محور جو ہے پاکستان کے عوام ہیں اور پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ریاست ہے پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کی مصلاح فائد بھی تخصیص کرتا آئینی کردار سے واپس کی ہے انہوں کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مکتر کچھ نہیں ہے اور فرض ہے مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم جو ہے کوئی کام نہیں خوش ہمارے عظیم قائدگی نے دیجے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات رنگ نسل جنسی اور لاکھائی تصفیق نہیں ہے آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن کے لئے ہماری کوشن کو کسی سنوے کمدوری نہ سنجھ جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لئے کسی سنوے قربانی سے دریگ نہیں کرے گے پاکستان اپنے اس فرض کو نبھانے کے لئے ہمارے وقت چیار ہے ان کا کہنا تھا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دشتر گلتی کی جنگ میں عوام اور دیاست کا حلیدی کردار ہے ان کا کہنا تھا بیچواق قربانی پنسی میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے اور دہشتر گلتوی اور قرصولتکاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے دشتر کو پہچاننا ہوگا اور دیمن میں حقیقت اور ابحام میں فرق واضح رواہ رکھنا ہوگا دشتر عوام اور مسلح افراج کے درمیان درار ڈالے کے ساتھ اچھوں میں سرگرم ہے آبی چیف کا کہنا تھا عوام اور پاک واضح کے بامی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا افرانستان میں سحقام امن ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حصیت رکھتا ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے سیاسی افلاقی اور فارتی ہمارے جاری رکھیں گے پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ان کی تاریخی جد و جہد اور حق خدراتیت کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھڑا ہے آبی چیف کا کہہ رہا تھا عالم رادی کو یہ چان لینا چاہیے کہ بخلا ایک شیر کے ملخفانہ اور پر رمن حل کے بغیر علاقے امن ہمیشہ مبہم رہے گا نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا بیورو چیف اسلام آباد تاریخ چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے تہم ابھی آپ کو اتاتے چلیں کہ ریاست کمہور پاکستان کے عوام ہیں ایسا کہنا ہے آرمی چیف کا اور انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں فوج ہمارے عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات رنگ نسل جنس یا علاقائی تفریق نہیں امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزور نہ سمجھا جائے ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے دشمن عوام اور مسلح فوج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہیں عوام اور پاک فوج کی بہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا تاریخ شعوری بیورو چیف اسلام آباد سکتمر سکت موجودین ترسب پی ایم ای کا لانگ کورس ہوا ہے پاس آؤٹ اور اس میں آرمی چیف نے ایک اہم بیان بھی دیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے جو پی ایم ای کے لانگ کورس کی تقریب ہوتی تھی بقاعدہ طور پر نشر بھی کی جاتی تھی لیکن اس بار صرف پریس کانفرنس آئیے کیا کہیں گے سوال سے آرمی چیف کی بیسک گفو جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں جو انہوں نے خاص طور پر پاکستان آرمی کا جو ایک بیسک جو کردار ہے دفاع وطن کا اس کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے ایک آئینی کرکار کی بات ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے جو اس کا آئینی دارکار ہے اس کے اندر رہ کر وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے کرتی رہے گی تو یہ میرا خیال ہے بڑی اہم باتیں ہیں لیکنی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ جو خاص تناظر ہے ہمارے ہاں دفاعی لحاظ سے جغرافی لحاظ سے اور اس کے بعد جو ہمارے جو ایک تناظر ہے پورا ریجنل سچویشن کا ان ساری چیزوں کو آتا کرتا ہے آرمی چیف نے پریٹ میں مہینہ بھی کیا ہے جب سے انہوں نے ایک کمان سمالی ہے اس کے بعد یہ پی ایم ایک عقول کی جو ہے پہلی پہلی ان کی تقریب ہے بڑی اس سے پہلے وہ کل ہی چینہ کے دورے سے واپس آئے ہیں اندرحال ساری سچویشن کو ایک خاص تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرف پاکستان آرمی کا کردار دفاع کے حوالے سے علاقہ اسلامتری کے حوالے سے اور پھر ملک کی جو اندرونی صورتحال ہے جس میں پارک فوج اور دیگر ازارے جو دشتر گلدی کے خاص جنگ کر رہے ہیں اس سارے تناظر کو دیکھا جائے تو آج کی یہ تقریب ہے تارک شدی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا جرنل نعیم خالد لودی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنل صاحب آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ آج پی ایم اے کی لانگ کورس کی تقریب ہوئی ہے اور بیٹس پاس آٹ ہوئے ہیں